اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ارننگ ہیکس میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ اپنے بلاغر سے اس کو ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھنا آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ایرر کسی بھی ایرر کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ایرر کو ریموو کرنے میں نہیں لگ جانا آپ لوگوں نے اس کی ریزن فائنڈ کرنی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ریزن فائنڈ کرنی ہے یا آخر ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ہمارے بلاغر کے اوپر یہ والا ایرر آیا کیوں ہے جب آپ لوگ اس کی ریزن فائنڈ کر لوگے تو اس ٹائم تو آپ لوگ اس ایرر کو ریموو کری لوگے اور نیکسٹ آپ لوگوں کی پھر ویب سائٹ کے اوپر وہ والا ایرر کبھی دوبارہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ لوگ ریزن فائنڈ نہیں کروگے ایسے جا کے اس ایرر کو ریموو کر دوگے تو وہ اگین ایڈ اگین آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر بلاغر کے اوپر وہ والا ایرر آتا رہے گا میں آپ لوگوں کی اپنے ویب سائٹ پر سکرین پر لے جاؤں گا اور وہاں پر دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ ایرر آپ لوگوں کو آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اور پھر کیسے آپ لوگوں نے اس کو چھٹکیوں کے اندر اس ایرر کو اپنے بلاغر سے اپنے ویب سائٹ کے اوپر سے ریموو کرنا ہے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے جو بلاغر ہے اس کے اوپر جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر لیکن یار اس کے اوپر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو میں اپنے چینل پر صرف اور صرف پروڈیکٹیو ویڈیوز ہی ڈالتا ہوں کوئی فضول اور کسی قسم کی ویڈیوز نہیں ڈالتا کہ آپ لوگ یہ کریں اور تھامنے لگا کہ کلک کروال دیں اور اندر کچھ بھی نہ ہو ایسا کوئی سین نہیں ہے صرف اور صرف حقیقت بتاتا ہوں اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہی آپ کو دیتا ہوں تو چلیں چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ اوپن کر لوں گا بلوگر اچھا اوپن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ایرر کون کون سے آ رہے ہیں اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پر گوگل سرچ کنسول کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اوپن ہو رہا ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پیجز پیانا ہے پیجز پیانے کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایٹی نائن انڈیکسٹ ہیں اور تھری ایٹی تھری جو ہے وہ ناٹ انڈیکسٹ ہیں اب یہاں پر نیچے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ ایرر فائنڈ کرنے ہیں اب یہاں پر بہت سارے ایرر ہیں اور جو ایرر ہم لوگ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے یہ والا کرنا ہے کرالڈ کرنٹلی ناٹ انڈیکسٹ اس ایرر کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے اس سے پہلے میں یہ الٹرنیٹ پیج ویڈ پراپر کینونکل ٹیک کے اوپر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور ڈبلیکیٹ ویڈاوٹ یوزر سیلیکٹڈ کینونکل پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ لوگ ان ایرر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اپنے سائٹ سے تو آپ لوگ ان ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ یہ دیکھیں میں نے یہ میرا ایرر پہلے آرہا تھا الٹرنیٹ پیج پراپر کینونکل ٹیک کا تو اب آپ کو پتا ہے یہاں پر کوئی ایرر شو نہیں ہو رہا الحمدللہ میرا وہ ریموو ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی وہ آ رہا ہے شو ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے میں آپ کو آئی بٹن میں وہ والی ویڈیو بھی دے دیتا ہوں اچھا آج ہم لوگ اس ایرر پہ بات کرنے جا رہے ہیں کرالڈ کرنٹلی نارٹ انڈیکس یار پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ لوگوں نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ والا ایرر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گوگل جو ہے نا وہ آج کل یہ چیز بہت زیرہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ یونیک ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ جس ٹاپک پہ آپ لوگ آرٹیکل ڈال رہے ہیں نا تھوزن ایسی ویب سائٹ پڑی ہیں جو آل ڈیڈی اسی کنٹنٹ پہ اسی ٹاپک پہ اپنا کنٹنٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہیں آرٹیکل لکھ رہی ہیں تو گوگل دیکھتا ہے یار اگر اس نے کچھ یونیک لکھا ہے کچھ کریٹیوٹی دکھائی آنا تو وہ آپ والا فوراں جو ہے انڈیکس کر دیتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے سارا سیم ہی کوپی پیسٹ مارا ہوا ہے اندر کچھ بھی کریٹیوٹی نہیں دکھائی تو تب بھی آپ لوگوں کو یہ والا ایرر آ جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ آرٹیکل لکھیں تو یار اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا آرٹیکل لینٹھی ہونا چاہیے میرے خیال میں منیمم سکس سیون ہنڈرڈ جو ہے اتنے ورڈز تو ضرور ہونے چاہیے لیکن اگر آپ لوگ دو سو تین سو ورڈز کا لکھیں گے تو بھی یہ والا پرابلم آ سکتا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ایک تو آپ لوگوں نے بیک لنکس کریئٹ کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیک لنکس کس طرح آپ نے کریئٹ کرنے ہیں فورتھ نمبر پہ آپ لوگوں نے انٹرنل لنکنگ ضرور کرنی ہے یہ تو ہر حال میں آپ لوگ کیا کریں انٹرنل لنکنگ آپ کی ویب سائٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اور ففتھ اور لاسٹ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو کرولنگ سپیڈ ہے اس کو ہائی کر لینا ہے اب آپ لوگ اس کو ہائی کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے اور ادھر میں لکھ رہتا ہوں کرول سپیڈ اس لنک پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ لوگوں دلیمٹ دہ کرول ریٹ پہ آنا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسا انٹرفیس آپ کے ذمہے آ جائے گا یہاں پر میک شور آپ لوگوں کے ایک تو وہی ویب سائٹ ہونی چاہیے وہی گوگل اکاؤنٹ آپ لوگوں کا لاغین ہونا چاہیے اور سیکنڈ آپ لوگوں کے یہاں پر وہی ویب سائٹ لگی ہو جس کا آپ لوگ کرولنگ سپیڈ ہائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر بیڈ فالٹ let google optimize for my site recommended پہ آپ لوگوں کو select ہوگا تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو چینج کر کے لیمٹ گوگل میکسیمم کرول ریٹ پہ کر دینا ہے اور اس کو جتنا میکسیمم ہائے ہو سکتا ہے وہاں پر high کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو save کر دینا ہے اس سے آپ کی crawling سپیڈ بہت زیادہ high ہو جائے گی گوگل جلدی آپ لوگوں کے جو article ہے ان کو وہ crawl کرے گا ٹھیک ہو گیا ایک تو آپ لوگوں نے یہ بھلا کام کر لینا ہے اب آپ لوگ internal linking کس طرح کر سکتے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں for example یہ دیکھیں یہاں پر post میں آتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ساری چیزیں یہاں دیکھا دیتا ہوں اب for example example کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری جو یہ والی post ہے نا sorry یہاں پر اوپر جاتا ہوں یہاں سے کوئی ایک بھی ویسے کر سکتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو والی انڈیکس نہیں ہے تو اس کو اچھا for example ویسے یار یہ کافی ساری انڈیکس ٹو بھی پڑی ہیں چلے کوئی بھی اگر انڈیکس نہیں ہے کوئی بھی example کے طور پر یہ والی میری انڈیکس نہیں ہے تو میں نے کرنا کیا ہے یہاں پر جاؤں گا اس کے رائٹ کلک کروں گا ویو پر copy link انڈریس کروں گا ٹھیک ہو گیا کرنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آ جاؤں گا اس اپنے اس article کے اندر یہ والا article میرا انڈیکس ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کر دینا ہے open یہ میں آپ کو internal linking سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کا link copy کیا ہوا ہے اب آپ لوگوں نے اس کے اندر آ جائیں اور یہاں پر کسی ایک جگہ پر آپ لوگوں نے اپنے اس link کو paste کر دینا ہے paste کرنا ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ دیکھیں for example ہم لوگوں تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اس کو start میں کر دیتے ہیں اچھا اس میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں اب کروں گا کیا اس پورے کوئی اس طرح select کروں گا یہاں پر اچھا یہاں پر آوں گا یہ دیکھیں یہاں پر اوپر آپ کو option نظر آ رہا ہے inside link کا یہاں پر آ کے جو میں نے url اپنا copy کیا ہوا ہے اس کو paste کر دوں گا اور یہاں پر click کر دوں گا open this link کے نا new window اور apply کر دوں گا اچھا اب ہوگا کیا کوئی بھی اس کے اوپر click کرے گا یہاں پر تو میں اس کو جیسے اب save کر کے کر دوں گا اس کے اوپر کوئی بھی click کرے گا تو جو میرے والی post index نہیں ہے وہ اس کے اوپر چلا جائے گا اور اس طرح google جو ہے آپ کی جو index post نہیں ہے ان کو فوراں سے index بھی کر لے گا تو آپ لوگوں نے اس طرح ان کو ٹھیک ہے start out internal linkیں کر کے بھی کر لینا ہے اچھا یہ تو طریقے جیسے ہم جو کر سکتے ہیں ابھی ہمیں جو error آ رہا ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس error کو ہم نے remove کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آتے ہیں اپنے page indexing میں یہاں پر وہ ہمیں شور ہے crowd currently not indexed میں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے click کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا click کرنے کے بعد اب ہمیں کتنے یہاں پر یہ affected pages بتا رہے ہیں nine affected pages ہیں اب one by one میں نے ان کو کیا کرنا ہے ان کے error کو remove کر لینا ہے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر click کروں گا کرنے کے بعد یہاں پر میں نے inspect url پر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا inspect url یہ دیکھیں url is not on google ٹھیک ہو گیا یہاں پر حالان کہ وہ crawled alert yes کر رہے ہیں page successful کر رہے ہیں صرف indexing جو ہے وہ ہماری نہیں ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب one by one ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو request indexing کر دیں گے میں آپ کو ایک کر کے دکھا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگوں کے جتنے pages affected ہیں آپ لوگوں نے ان کو one by one کر لینا ہے اور آپ کا انشاءاللہ یہ error کچھ ہی time بعد جب آپ دوبارہ دیکھیں گے تو وہ remove ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ایک میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہم لوگوں نے اس کو request indexing پہ لگا دینا ہے یہ تھوڑا سا time taking ہوتا ہے اس پہ ایک منٹ کم سے کم لگ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہوتا یہ جو indexing کرتا ہے request میں نے اس کو ویڈیو کو stop اس لیے نہیں کیا تک کہ آپ لوگوں کو سارے چیزیں جو ہے نا details سے پتا چل جائیں کوئی بھی چیز آپ skip نہ کر پائیں اور اچھے سے آپ لوگوں کا جو error ہے آپ کی website سے وہ remove ہو جائے یہ دیکھیں وہ آپ submitting کر رہے request کو ٹھیک ہے اب اس نے کہہ دیا ہے کہ index requested جو ہے وہ چلی گئی ہے اب میں نے اب جو second number یہ کرنا ہے یہاں پر کیا کروں گا test live URL پر click کر دوں گا ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑا سا time taking ہوتا ہے اچھا جب تک یہ complete ہوتا ہے یار اگر آپ لوگ blogger کے related complete course کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی playlist description میں دے دوں گا آپ لوگ complete blogger کے related course سیکھ سکتے ہیں میں نے ساری ویڈیوز ڈال دی ہیں آپ لوگ اگر کوئی beginner ہے کچھ بھی blogger کے related نہیں جانتا وہ بندہ بھی blogger کا complete course کر سکتا ہے میری یہ والی playlist کو follow کرتے ہوئے تو آپ لوگ ضرور follow کیجئے گا چلیں یہ دیکھیں یہاں پر آگیا you are available to google simply ہمارا جو ایک page ہے اس کا error solve ہو چکا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے میں اس کو back کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوبارہ back پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر اس طرح کیا کرنا ہے پہلا ہم نے link کر لیا ہے پھر آپ نے same وہی process کرنا ہے اور second والے پہ click کر دینا ہے اور جو میں نے process بتایا اس طرح آپ نے one by one سارا کر دینا ہے اور جب آپ لوگ complete یہ سارے کر لیں اس کے بعد end پہ آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے validate fix کرنے کے بعد اس کو start کر دینا ہے تو کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ یہ کچھ time کے بعد دیکھیں گے تو آپ کا یہ والے error remove ہو چکا ہوگا تو یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کو یہ والے error remove کرنے میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور چینل کو بھی subscribe کر دینا thank you